ہر کوئی اپنے فونز کے اندر نئی نئی انویشنز کر رہا ہے ہر کوئی توجہ دے رہا ہے کہ ہم فولڈیبل ڈسپلیز کو کام بلا سکیں اور بہت اچھے فونز اور بہت اچھے ٹیبلیٹس پیسیز بنا سکیں تو یہ ہواوے بھی پیچھے نہیں رہنے والا ہواوے کا ایک فون لیک آؤٹ ہو چکا ہے جو کہ جلد ہی آنے والا ہے دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہواوے کے نئے فولڈیبل فون کے بارے میں جو کہ ویٹکلی سامنے والی سیٹ پر فولڈ ہوگا اور یہ مطلب کہ ویلڈ جیسے فولڈ ہوگا آپ کی جیب میں چلا جائے گا اور اس کے اندر بہت کمال کمال فیچرز بھی ہیں یہ فون کی جو ہے ایک ایمیج لیک آؤٹ سامنے آ چکی ہے اس کے اندر کچھ فیچرز جیسے ہیں جو کہ سامنے آ چکے ہیں کہ ایسے سے اس کے اندر فیچرز ہونے والے ہیں تو یہاں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ ہواوے کا یہ فولڈیبل فون ہے کیسا ہونے والے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جار لیتے ہیں مکمل ٹیٹیل سے اسلام علیکم دوستو آپ تیکھنے خالی ٹیکنیکل یوٹیب چینل ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جا کے لاکھل کا سبسکرائب بندباد اور گھنٹے کے بندبادی سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا اسی طرح کی ٹیکنولوجی کے ریڈیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں فولڈیبل فون کا سلسلہ تب شروع ہوا جو سیمسنگ نے اپنا فولڈ فون لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ساتھ ہواوے نے اپنا میٹیکس لانچ کرنے کا مطلب کہ یہ سب سیمسنگ اور ہواوے سے شروع ہوتا ہوا آیا ہے اور یہاں موٹو ریزر اب لانچ ہوئے حال ہی میں جو کہ فرنٹ کی طرف فولڈ ہونے والا فون تھا اور یہ پہلا فرنٹ کی طرف فولڈ ہونے والا فون تھا تو اس کے بعد سیمسنگ بھی جلدی اپنا ایک فولڈیبل فون لانچ کرنے والا ہے جو فرنٹ کی طرف فولڈ ہوگا مطلب کہ ورٹیکلی ایک بٹوے جیسے فولڈ ہوگا اب ہواوے کے کچھ ایمیجز لیک آٹ ہو گئی ہیں جس کے بیک کی طرف آپ کو مطلب کہ ٹرپل کیمرہ سنسر ملتا ہے جو کہ ایک ورٹیکل فولڈ ہونے والا فون ہے یہاں آپ کو بیک کی طرف ٹرپل کیمرہ سنسر ملتا ہے ساتھ آپ کو ایلیڈی فلیش مل جاتا ہے اور یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک کی طرف کیمرہ کے اوپوزٹ سائٹ پہ آپ کو جو ہے ایک شوٹی سکرین بھی دیکھنے کو ملے گی جو کہ نوٹفکیشنز کے لیے ہوگی ہے تب بھی نظر آئے گی جب آپ نے مطلب موبائل کو بند کرنا ہے اور یہاں دوستو فرنٹ کی طرف آپ کو فول ویو ڈسپلے ملتا ہے یہاں دوستو آپ کو ریزر کے اندر سوڑن سی نوش تیکمہ ملتی تھی لیکن اس فون کے اندر آپ کو فول ویو ڈسپلے دیا گیا مطلب کہ اس کے اندر فرنٹ کی طرف کوئی بھی نوش نہیں ہے کوئی بھی کٹ آن نہیں ہے کوئی کیمرے کا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہواوے جو اپنی ٹیکنولوجی بھی ایک اوپر کام کر رہا تھا جو ان ڈسپلے کیمرہ تھا وہ اس فون کے اندر شاید ہواوے جو ہے پٹ کر دے تو یہاں پچاس پسند یہ چانس ہے کہ اس فون کے اندر آپ کو ان ڈسپلے کیمرہ دیکھنے کو ملے جو کیمرہ نظر نہیں آتا ہے لیکن آپ کو ان ڈسپلے کیمرہ دیکھنے کو ملے گا سپون کے اندر یہاں بہت زیادا چانس ہیں کہ اس کا فنگرمیٹ سکینر جو ہے وہ ان ڈسپلے آئے اگر ان ڈسپلے نہیں آئے تو سائی ڈمارٹ esfuerد آپ کو فنگرمیٹ سکینر یہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے کچھ لیک اوٹس اور میں آپ کو بتاmittا چلd지만 اس کا جو فرنٹ کی طرف ڈسپلی ہونے والا ہے یہ راؤنڈ ایجز والا ڈسپلی ہونے والا ہے مطلب کہ اس کے ایجز جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے راؤنڈ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کافی اچھی لوگ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو فائنلی کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ڈسپلی کے ساتھ یہ فون لانچ کیا جائے گا فرنٹ کی طرف آپ کو بڑا ڈسپلی ملے گا اور بیک کی طرف آپ کو جو نوڈیفکیشنز کے لیے اور سوٹے موٹے استعمالوں کے لیے آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اور یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ ابھی تک اس کے اندر جو فرنٹ کیمرہ ہے اس کو کٹ آؤٹ کر دیا جائے بلکل ہی سیرے سے نکال دیا جائے اور جو بیک کیمرہ ہے وہ ہی سیلپی کے لیے استعمال ہو مطلب کہ آپ فولڈ کر کے فون کو جو سیکنڈ ڈسپلی ہے اس کے طرف سیلپی لے سکیں لیکن یہ کچھ اچھی بات نہیں لگ رہی ہے تو اس وجہ سے زیادہ چانس تو یہ ہی ہے کہ اس کے اندر آپ کو ان ڈسپلی کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو فون ہے ٹونٹی ٹونٹی کے اندر لانچ کر دیا جائے گا مطلب کہ دو ہزار بیس کے اندر یہ لانچ کیا جائے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے تین یا چار منت کے اندر اس فون کو لانچ کیا جائے گا اور یہاں ابھی تک اس کی لانچ دیٹ یا لانچ منٹ یوں ہے کنفرم نہیں ہے لیکن ابھی تک سال کنفرم ہو چکا ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی کے اندر اسے لانچ کر دیا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا میں نے آپ کو بتانا تھا ہواوے کے ایک نئے فولڈبل فون کے بارے میں جولدی مارکٹ میں آنے والا ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا پھر مازوگ نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ آپیں